ماں سے ٹھیکتے ہیں ہر طرف کہانت کا زور ہے کائنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں اور گھجور کے باغات بہت سی طولت، غلامہ، گنیزیں نیکی، پرہزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکت چکا ہے یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دوا دیا ہے مثلا شجاہ، بریت، آگ کی بابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فساہت اور زباددانی خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ ان تمام خوبیوں سے عرب عاشنا ہے لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ بھی تھی اور ان کا بیجا استعمال ہو رہا تھا ملک میں بعض ایسے قبائل کی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھن نظر آئے وہی دیرے گال دی اور جب یہاں سے جی اٹھا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لات کر وہاں سے چل دی ہے یہ تھے عرب کے افسوسنات حالات لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے وہ زمانے میں دنیا کے کوشے کوشے میں ایسے ہی بستی بائی جاتی تھی کہیں آگ کی پوجہ ہوتی تھی کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں جاگے سر چھکائے جاتے تھے غرص اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی ہاتھ یہ ہے کہ سام، درخت اور مندر تک مابود بنے ہوئے تھے پتھر، جانور، جان، سورج اور ستارے یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیلوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑ بنا دیا تھا ہر طرف جہادت کا اندھیرہ اور شرک و کفر کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھی ان سب میں صراط مستدین کنگ ہو کر رہ گیا تھا آہل عرب کی حالت ازار پر پڑھنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے کائنات کیوں تخلیقی گئی کس نے کی زندگی کا سہور کب ہوا کیسے ہوا یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی لہٰذا آپ رمضان پھر بارِ حرامے قیام فرماتے ہیں آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور بقیہ اور غار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے غارِ حرام مکہ مقرمہ کے مشجد میں خانہ کعبہ سے کوئی دین ہی دور جبل اندور کی چھوٹی پر واقع ہے خلول اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غارِ حرام پہنچیں یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یمسوئی تھی اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غارِ حرام کے اندر ذکرِ الٰہی اور عبادت میں مشہور تھے یکا یک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کا آغاز نین میں اچھے خواب سے ہوا آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سہر کی طرح نمودان ہوتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگے چنانچہ آپ غارِ حرامِ خلوت فرمانے لگے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عصے کے لیے دوشہ بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر دوشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ غارِ حرامِ تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی فرشتہ آپ کی پاس آیا اور کہا اقرار یعنی پڑھی آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس دور سے دبوچا کہ مجھے چھوڑ کر ڈالا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرار یعنی پڑھی میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چھوڑ کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرار پڑھئے میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرار اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرار ربک الکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا دیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا قریب ہے جس نے قلب کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا تھا اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے آپ کا دل کام رہا تھا آپ نے سیدہ حدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ تخشیت جاتی رہی پھر آپ نے سیدہ حدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا خرقز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی حق لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور آپ کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے تھے یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیز لکھتے تھے اس وقت بھوڑھے اور نابینہ ہو چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دی ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھدیجے کی بات سنیں ورقہ بن نوفل نے کہا بھدیجے کہو تم کیا کہتے ہو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا اس پر بھرقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں مسورت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھ ہی نکال دے گی بھرقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا بیغام رایا ہو اور اس سے دشمنی نکھی گئی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زمن دست مدد کروں گا لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وہی کا سلسلہ رک گیا وہی کی بندش سے آپ کو سب درنجو ملال ہوگا لیکن مسلحتِ الٰہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا وہ عملے کی نویت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وہی کی مشقت برداش کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی بیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وہی کا انتظار کرنے لگے ادھر آپ بوشہ نشینی کی بقیہ مدد پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غارِ حرہ میں تشریف نہ چکے تھے جب ماہِ روزان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتقاف کی متدکوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شبال کی صبح غرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احشان فرماتے ہیں میں بہاڑ سے متدکر میدان پہنچا تو مجھے بکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ لیا ماں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ لیا سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ لیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آئے اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ ہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روپ سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف چھک گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دوں مجھے چادر اڑھا دوں مجھے کمبل اڑھا دوں تھنڈے پانی کے چیچے ماروں انہوں نے کمبل اڑھا دیا تھنڈے پانی کے چیچے مارے پھر یہ آیات نازل ہوئی اے کمبل بوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ترام اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہے بیسہ سے نبوی کے ابتدائی دین پرسوں میں آپ چکے چکے تبلیغ کرتے رہے اس دوران میں سیدنا ارحم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحرین کا مرکز بنا یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی ہاتھیوں میں پڑھی جاتی رہی اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ سے چراغ چلتا رہا آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں زید بن خارسہ رضی اللہ عنہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً تین سال تک جاری رہا اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ بلاد بن رباہ عثمان بن افان زبیر بن اووام عبد الرحمن بن عوف تلہ بن مبید اللہ سعید بن عبی وقاس عمر بن امبسہ خالد بن سعید بن عاز عمار بن یاسر خباب بن عرد ابو عبیدہ بن جرہ سید بن زید جعفر بن عبی طالب عبداللہ بن مسکود ابو سلمہ عثمان بن مزمون سہید رومی اور عرقم رضی اللہ عنہ مجموعی طور پر قریباً چالیس افراد نے اسلام قبول کیا ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا اس طرح اسلام کی بلیان مضبوط ہو گئی اللہ کا حکم آیا اے کمبل لپیٹ کر لیٹھنے والے اٹھو اور خبردار کرو اپنے رکھی پڑائی کا اعلان کرو یہ سورہ متصر کی پہلی دو آیات کا ترجمہ ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیت کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہان کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا اے چادر پوش اٹھو اور ڈران گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ جو اس زبردست پوش کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیت سے کیا طالب آپ کو راحت سے کیا سروکار آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب اور سکون زندگی سے کیا نسبت راحت بوش سازو سامان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے اس تھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے اٹھ جائیے جتو جہر اور مشقت کے لیے تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ آپ نین اور راحت کا وقت گزر چکا آپ آج سے مسلسل بیداری ہیں طویر اور مشقت سے ربلیز جہاد ہے اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعید اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحیبت حکم ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند دوفانوں اور دیز جھتڑوں کے ترمیان انتہائی گہرے سمندر میں لاکھڑا کیا لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشا کشی کے درمیان پہنچا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً بیس سال تک اٹھے رہے آپ نے اپنا چین سکون اور آرام چھوڑ دیا زندگی اپنے لیے نہ رہی آلو ایال کی نہ رہی آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ نے یہ کمر دو اڑبارے گران اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے وغیر اٹھا لیا یہ بوش تھا اس روے زمین پر امانتِ کبرا کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے حقیدے کا بوجھ میدانوں میں جہال اور تفاق کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ نیرمار کا آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندہ اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین عجر عطا فرمائے آمین پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجی اور مشرقین سے روح دیر لیجی پھر مزید حکم ہوا اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گفر اور شرق سے درائیے اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفت کا معاملہ فرمائیے جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کی عذاب سے درائیں تو آپ نے صبح صویرے گوہ صفا پر چٹھ کر بلند آواز سے پکارا یا صباح عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھچ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے اس پر پریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو پھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی حاشر اے بنی عبد المطلب اے بنی فحر اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گی کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی سب نے یہ زبان کو کر کہا ہم آپ کی بات فورا مان لیں گے ہم نے کدھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت آزام سے پہلے خبردار کرنے کے لیے کی جا گیا آپ کا چچا اگلہ حبی اس مجمع میں موجود تھا وہ آپ کا خداف سن کر سخت پر حب ہوا کہنے لگا ستیہ ناس جائے تیرا کیا اس لیے تُو نے ہمیں جمع کیا ہے ایک روایت میں یہ کی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے اس طرح مکہ میں اعلانیہ تبدیل کی ابتدا ہوئی لوگ مسلمان ہونے لگے مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرزی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتہ داروں کو ترہا ترہا سے عزیتیں مارا پیٹا بیڑیاں لگا کر قید کیا چھت کے بغیر دمروں میں بند کیا تبتی ریت پر ننگے بدن لٹایا مگر یہ تمام عزیتیں بے اثر رہی ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھی لونڈی اور غلام بھی تھے لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تقلیف پہنچائیں اسی طرح موالی بھی تھے یعنی غیر قبیلوں کے عرب جو احل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے ان میں سے ایک سیدنا عمار بن پیاسر رضی اللہ عنہوں کا خاندان بھی تھا ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا سیدنا یاسر رضی اللہ عنہوں پر اتنا ظلم تھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمار کی والدہ تھی انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا یہ اسلام میں پہلی شہید باتون ہیں جلدی قرآن کریم میں بد پرستی کے خلاف سخت آیات ناظر ہوئی مثلا سورہ انبیاء کی آیت اتھانوے میں ارشاد ہوا انکم وما تعبدون من دون اللہ حفظ جہنم انتم لہا واردون بے شرط تم اور وہ خود جن کو تم اللہ کے سوا پجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایدھن ہوگی اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گی اس پر مشرقین کے ظلم و ستم میں اور شدت آگئی آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آگئی خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیتی حدود خلان کالی علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا اور یہی وہ چیز تھی جس سے قرآہ نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور پھڑک تھی اس نے آپ کو تھمکانا شروع کر دیا آپ سے سخت لہجے میں کہا حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں پھر ابو جہل نے قریش کی لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح آپ نہ موٹکاتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہاں اس پر اس نے کہا لات اور ازاقی قسم اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر لگڑ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا وہ فوراں آپ کی طرف لپکا وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپا آپ پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے کھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹھ دے دیکھا وہ اپنے موں کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا لوگوں نے اسے پوچھا تجھے کیا ہوا اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان اچانک آپ کی ایک خندق اور کوئی خورنات چیز تھی اور کچھ پر تھی اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے کی تھڑے اڑا دیتے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھی ایسے میں ابو جہل کا قدر سے قدر ہوا اس نے کہا اے محمد کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ آپ کو دھنکیا دینے لگا جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے چھڑا دیا اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بچ پر مجھے ڈراتے ہو اللہ کی قسم اس وعدی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہے ایک دل کسی جگہ موہ زباہ کیا گیا ابو جہل نے اقبہ بن عبیب وعیت کو پھیجا کہ جا کر پوچھ بک اٹھانا ہے اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی میٹ پر رکھتے اس نے ایسا ہی کیا وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت بچی تھی انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس ولیز بوچھ کو آپ کی کمرے مبارک سے اتارا سہی دنہ عمر بن آس جشنید واقعہ بیان کرتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑ رہے تھے اقبہ بن عبیب وعیت آیا اس نے اپنی چادم کو لکیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک پہ ڈال دیا اور پل کے دن کا جب اس نے پل پر پل دیئے تو آپ کی گردن مبارک پھیج گئی آپ اسی طرح ایک منان قلب سے سجدے میں پڑے رہے اتنے میں سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھکے دے کر اقبہ بن عبیب وعیت کو ہٹایا اور ان سے فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کو مار دے اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن طلائل لے کر آیا ہے ان کے ایسا کہنے پر چند شریف سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ کو ان کو پر ڈھوٹ پڑے اور انہیں خوبصدوں کو انہیں واقعات پر سورہ علدی آیات چھے تھا انیس نازم ہوئی اور اسی سورت کی پہلی پانچ آیات نازم ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنید و انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الانتباب رشد و قدائد کا عبدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات کے یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نبوہ ہے لہذا رحمت اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کا مضالہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی قصہ قرار پایا ہے مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر دارو سلام سٹوڈیو دیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتیبابر سیٹ تیار کیا ہے جس کی تیاری میں قرآن مجید سحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے جس کی تیاری میں لuir میں چکتا بنمی سر موسیقی